بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی میں اس ویڈیو میں اس ظالم کے حلابات کرنا چاہتا ہوں جس نے اونٹ کی ٹانک آٹی ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوئے اس سے چاند دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ میری نانی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں وہاں ڈیلی قبرستان جاتا ہوں تو میں قبرستان سے آتے ہوئے ساری قبروں کے جو پر نام لکھے ہوتے ہیں کچھ پر نام نہیں بھی لکھے ہوتے کچھ غیر آباد ہوتی ہیں کچھ آباد ہوتی ہیں آباد وہ ہوتی ہیں جن کے گھار والے یا جن کے فیملی میمبرز جو ہیں وہ ڈیلی ان کی قبروں پہ جاتے ہیں تو میں کچھ قبروں کو دیکھ رہا تھا وہاں یہ ہمارے جو قبرستان ہے یہاں پہ لوگوں نے اکثر بکریاں لے کے گئے ہوتے ہیں یا ویسے کتے بلیاں وہاں موجود ہوتے ہیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں اکثر کتوں نے اور بکریوں نے کچھ قبروں پہ نا گن پھلایا ہوا ہے تو میں یہ یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہی کتے یا یہی بکریاں اگر اگر یہ لوگ زندہ ہوتے ہیں جن کی کبروں پر انہوں نے یہ گن پھلایا ہوئے تو اگر یہ لوگ زندہ ہوتے تو اگر یہ ان کے باہر جیسے کبرستان سے باہر نکلے تو وہاں مجھے سبس کھیت نظر آ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا نکلتے ہوئے کہ یار یہ جن کبروں پر بکریوں نے یا کتوں نے گن پھلایا ہویا اگر یہ لوگ زندہ ہوتے تو آج یہی بکریاں اگر ان کے کھیتوں میں جاتی تو وہ کیا کرتے میرے حال ہے کہ یہاں ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑی سی رنجش پہ یعنی ایک دوسرے کے کھیت میں جانور چلے جائیں تو قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور کچھ تو جانوروں کو مار دیتے ہیں کچھ جانور واپس ہی نہیں کرتے ہیں تو اب وہ لوگ کہاں ہیں جن کی قبروں پہ جو ہے وہ کتوں نے اور بکریوں نے گن پھلایا ہوئے لیکن ان کے جو اہلہانہ ہیں ان کے فیملی میمبرز ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ جا کے ان کی قبروں پہ کوئی فاتحہ کے لیے چلا جائے ہیں ویسے ہی قبروں کا حیال رکھنا چاہیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنوں کے لیے گزارتے ہیں لیکن اپنے کیا کرتے ہیں اپنے ان کو چند دن ان کے مرنے کے بعد ہی بھول جاتے ہیں تو پھر میں وہ چند دن بعد جب ویسے وہ اونٹھوالا واقعہ دیکھا تو میں نے کہا یار دیکھو یہ ایسے لوگ دیکھو آپ بھی دنیا میں مجود ہیں جن کا میں پہلے کچھ دن پہلے سوچ رہا تھا کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جانور واپس نہیں کرتے ہیں یا جانوروں کو مار دیتے ہیں انسانوں کا قتل کر دیتے ہیں اور اسی طرح میں نے چند سال پہلے سنا تھا کہ ایک جو ہے وہ باس میں نا کوئی عورت اپنے بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی تو وہ اچانک اس نے ہائرمیس میں عورت کی بھی جو ہے وہ مسٹیک تو کاؤنٹ کرتا ہوں لیکن اتنی بڑی بھی مسٹیک نہیں تھی اس نے وہ بچے کا پیمپر چینج کیا اور اس کو باہر پھینک دیا اور باہر جو کوئی دو افراد تھے وائیڈ لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا تو وہ کہیں جا رہے تھے کسی شادی پہ تو وہ ان کے کپڑوں پہ جا کے گرہا ان کے کپڑے حراب ہو گئے تو انہوں نے وہ اتنے کچھ ظالم انسان تھے بس رو کے اس بچے کو اتروا کے اس ماں کے سامنے قتل کیا تھا تو اس معاشرے میں اتنے ظالم لوگ ہیں کیا یہ لوگ یاد نہیں رکھتے کہ انہوں نے مرنا ہے ہر ایک دن آپ کو اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے آپ جو بھی عمل اس دنیا میں کرتے ہیں آپ کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہئے کہ آپ کا یہ جو عمل ہے آپ جب زمین کے اوپر جو کچھ کر رہے ہیں یہ زمین کے نیچے یہ نا کہ آپ کے لئے جا کے باعث عذاب بنجے بلکہ وہ کام کریں آپ جو آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں آپ کا ایک دن آپ نے جانا تو ہے یہ ایک دن ہم سب نے چلے جانا ہے ہمارا نام ختم ہو جانا ہے یہ جو عزت ہے چند دن کی جس کے لئے ہم جو ہے وہ اپنے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی مٹی پڑ جائے تو اس کے لئے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پیمپر کی وجہ سے ہم قتل کر دیتے ہیں ہمارے کھیتوں میں جو ہے وہ دوسروں کی بینسے چلی جائیں تو بعض اوقات بینسوں کو مار دیتے ہیں بعض اوقات وہ ریٹرن نہیں کرتے ہیں اور بعض اوقات کیا کرتے ہیں جی بندے کوئی قتل کر دیتے ہیں ان کے مالک ہی کو تو یہ چھوٹی چھوٹی وہ باتیں ہیں جن کو آپ اگنور کر کے معاف کر دیتے ہیں تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی انسان بڑا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی عزت کم ہوئی ہے تو اس کا عجر جو ہے وہ میں محمد سے بروز محشر لے لینا تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرا حیال ہے لڑائی جگڑے نہیں ہونے چاہیے ہمیں جو ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے اور ایسے ظالم لوگوں میں ہمارا جو ہے وہ شمار نہیں ہونا چاہیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو کیا کرتے ہیں قتل ہوگارت کر دیتے ہیں